موسیقی اسلام علیکم ناظرین کشامدید کہتے ہیں پرگرام ہم سب میں میں ہماروخ فہد قریشی ناظرین کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ریحام صاحبہ نے اپنی جو مسودہ ہے آنے والی کتاب کا وہ خود لیک کیا ہے اور وہ خود لیک اس لئے کیا ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی کلیمز کیے ہیں وہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کے شواہد اور ثبوت وہ نہیں لے کر آ سکتی اب چونکہ وہ شواہد اور ثبوت نہیں لے کر آ سکتی لہذا یوکے کے لاز یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیز کو پھر اشارت کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا وہ پبلش نہیں ہو سکتی ہے لہذا جب ایک چیز پبلش نہیں ہو سکتی تو پھر ریحام صاحبہ نے خود ہی اس کو لیک کیا تاکہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں اور جو ان کے ایجنڈاز ہیں پولٹیکل ایجنڈاز ہیں یا اگر کوئی ذاتی ان کے ایجنڈاز ہیں تو ان کی تکمیل ہو سکے کہیں پاکستان تحریک انصاف ریحام صاحبہ کے اس ممکنہ مبینہ جو ان کا ایجنڈا تھا اس ٹرپ کا وہ شکار تو نہیں ہو گئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن ایک فالور ان کے حمزہ لی عباسی سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں مساویدہ چوری ہوا ہے اور یہ چیزیں اس میں کہی گئی ہیں یعنی اگر خاموشی اختیار کی جاتی تو شاید یہ معاملہ اس طریقے سے سامنے نہ آتا پاکستان تحریک انصاف کے خود تو ریحام صاحبہ کی جو ٹرپ ہے اس کا شکار نہیں ہوگی اس پر ذرا میں بات کروں گی پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر اس میں کوئی بھی سچ اور حقیقت نہیں ہے جو بھی مساویدہ لیگ ہوا ہے جس کو اب ریحام صاحبہ کچھ کچھ تسلیم بھی کر رہی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اتنی خوف زدہ اتنی خائف کیوں ہے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس زاگی جا رہی ہے ٹویچ کیے جا رہے ہیں اگر کچھ سچ نہیں ہے تو پھر اتنا خوف کیوں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس انٹریو کی بھی بات کریں گے جو ریحام صاحبہ نے کالیک انڈین ٹی وی چینل کو دیا اس میں انہوں نے بہت ہی ڈامیجنگ ایکوزیشنز جو ہیں وہ لگائے ہیں امران خان صاحب ان کی ذات اور ان کی پارٹی کے حوالے سے پاکستانی سیاست پاکستانی جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی ایک ایک کر کے وہ ذرا ڈسکس کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے جو ہمارے میمبرز ہیں آج کے شو کے پینلیس ان سے بھی سوالے سے ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایشو بھی آج زیادہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو سی ایم کیا ٹیک پنجاب اس وقت حسن عسکری رزوی صاحب کا نام اناؤنس ہویا ہے اور اس کے اوپر شاہد کا کان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن عسکری کے جو جمہورت اور نون لیگ سے متعلق خیالات ہیں وہ جانب دارانہ ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگین پاکستان مسلمی نواز جو ہے وہ اس کو ایک پری پول رگنگ کے زمدرے میں دیکھ رہے ہیں کیا الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کرے گا یا نہیں مشرف صاحب کوئی بھی تلبی ہوگا یا سپریم کورٹ کے اندر مشرف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کس پر بھی ذرا بات کریں گے اپنے پینلس سے آپ کا تعرف کراتی چلو مجھے جوئن کر رہے ہیں اسلام آباد سٹوڈیو سے صدیق الفاروق صاحب رانوہ پاکستان مسلمی نواز بہت بہت شکریہ صاحب کی آمد کا بیرستر مسرور صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بہت بہت شکریہ بیرستر صاحب کی آمد کا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سینئے رانوہ پاکستان طریقہ انصاف میرے ساتھ لاہور سے موجود ہے مہم آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے یاسمین راشد صاحبہ یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیا کہ پاکستان طریقہ انصاف جس طریقے سے ہمزالی عباسی لانچ ہوتے ہیں خود ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں لیکن ایشو پاکستان طریقہ انصاف سامنے لے کر آتی ہے رہام خان صاحبہ کی کتاب پر تو کب سے باتیں ہو رہی تھی آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ واقعی پاکستان طریقہ انصاف has actually fallen for the trap نہیں میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ مہروخ کے we haven't fallen for any trap اور جن لوگوں کا نام اس کتاب کے اندر لیا گیا ہے اور ان کی اوپر غلط قسم کے الزام لگائے گئے ہیں وہی لوگ زیادہ شور مچارے ہیں جس کے اندر حمزالی عباسی کے بارے میں بھی کہا گیا وسیم اکرم صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا ان کی بیگم کے بارے میں کہا گیا they are the people who meet maximum noise about it میرا خیالہ خان صاحب نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا نہ ہم کو انٹرسٹڈ ہے کہ ریحان خان کی کتاب کو ہم ڈسکرز کرے نہ میں اس کتاب سے کوئی خائف ہوں مسئلہ یہ کہ ایک خاتون وہ بھی ایک اس طرح کی بات پبلک کرنا اپنے گھر کی بات اندر کی بات بہار جا کے آپ یوں وانٹو کیا کہتے ہیں پیسے کمانا اس کی اوپر اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی اچھا ڈاکٹر صاحبہ sorry to cut you ڈاکٹر صاحبہ sorry to cut you لیکن رہام صاحبہ نے چکال انٹرویو دیا ہے اس میں وہ یہ بات کا جواب دے رہی ہیں جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھر کی باتیں سامنے لکھ رہی ہیں پیسے کمانے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مقصد اس کتاب کو چھاپنے کا یا اس کتاب کو لکھنے کا کچھ اور تھا وہ ووٹر کی اویرنس ہے انتخابہ 2018 سے پہلے سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کے پہلے میاں نے بھی ان کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے لیگل نوٹس about the lies that she's speaking about the gentleman he was a psychiatrist میں تو ان کی فاملی کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں امپورٹن یہ چیز ہے کہ ان کی بات کا نہ تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے فضول کے سامن کی باتیں کر کے she is praying into the hands of an opposition party another party تاکہ وہ that card has been used یہ کوئی پہلی دفا نہیں ہے کہ نون لیگ یہ card استعمال کرے لیکن ڈاکٹر صاحبہ شادی تو عمران خان صاحب نے خود کی تھی نا نون لیگ نے تو نہیں کروائی تو بھئی شادی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ دو میاں بیوی کی آپس میں نہ بات ٹھیک چلے تو وہ چھوڑ کے چلی جائے آپ نے کبھی جمائمہ کے موں سے کوئی ایسی بات سنی ہے and this lady has come in entirely for this purpose سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ even even جمائمہ has said کہ I am going to sue her because it is a labilist book سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں تو کہا کہ میں تو اس کو discuss کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں ٹھیک ہے اس خاتون نے اگر یہ book لکھی ہے کیونکہ وہ لوگوں میں awareness پیدا کرنا چاہیے تو publish کر لیں ہم نے تو نہیں منع کیا اس کو publish کر کے دیکھ لیں کہ لوگوں کا درویہ میں تبدیلی آتی ہے یہ کی تبدیلی آتی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو اس نے یہ کام کیا ہے خاص یہ تین سال ہوگے نا اس کو اس کی طلاق کو تو آج یہ کتاب جو ہے یہ دو ہفتے پہلے یہ تین یہ اس بات پر میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں اس پر میرا اس پر میرا آپ سے اگریمنٹ جیسے دیکل فارق صاحب واقعی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور آپ لوگوں کو مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کو وہی نازل ہوئی تھی سر کے ریحام خان صاحب میری بہن ہیں اور اچھی پاکستانی اچھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین داشد صاحبہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انہیں منع کیا ہے کہ وہ شائع نہ کریں تو یہ عدالت سے اسٹے کون لائیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹے آپ لے کے آئے ہیں تو آپ نہیں جاتے چھپیں یعنی کچھ ہے عدال میں کالا فشی فشی دوسری بات انہوں نے کہا ہم اس کتاب کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے اور گھر کی بات کھلے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے حالانکہ آغاز طریقہ انصاف سے ہوا میری بات تو سنیں بھائی اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر کی بات ڈسکس کر رہی ہے تو گھر میں کچھ ہے چلیں ٹھیک ہے گھر میں کچھ ہے جو ڈسکس کر رہی ہے آپ انڈائریکٹلی کنفرم کر رہی ہیں کہ کچھ ہے مجھ سے اگر پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ایک غیر اور اس میں کچھ سچ نہیں ہے آپ کو کس نے مطلب ہے یہ مشورہ دیا ہے میں وہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو بابلے کتے نے کٹا میں نہیں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جنابی لیے اس پر بحث کرنی شروع کر دیں حمزہ علیہ بات سے پڑھنا شروع کر دیں وہ کرنا شروع کر دیں یہ غلل سٹریٹیجی تھی آپ سمجھتے ہیں سنیں اور آپ کا ترجمان جو ہے وہ یہ کہے الیکشن کمیشن کو پاپدی لگانی چاہیے بیمرا کو نوٹس لینا چاہیے کانسل آف کامن اپنا سارے اسلامی نظریاتی کانسل جو وکیل ہے اسے یہ ہی نہیں پتا کہ آئینی طور پر اسلامی نظریاتی کانسل کا کردار کیا ہے وہ اس میں آتا بھی ہے یہ ہی نہیں آتا یہ ساری باتیں یہ جگھنسائی کی باتیں یہ بنیاد باتیں اگر آپ کی بات ہے کوئی ٹرپ ہے تو پھر آپ تو اس ٹرپ میں آگئے آپ تو اس ٹرپ میں آگئے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے پتا تھا مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا کہ ارہام صاحبہ کتاب لکھ رہی ہیں موکر نہیں یہ پری پول رگنگ آپ لوگوں نے کی ہے میں اور کہتا ہوں امران خان صاحب اگر گالیاں دی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دوسرے کو جس کو انڈیا میں بیٹھ کے تو اب ان کی صابقہ بیوی جو ہے اس نے بھی انڈیا میں بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں میں مشورہ بھی انہیں دوں گا اور ایسی سنجیدہ جو خاتون ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر یاسمین داشت صاحب ان کے ذریعے سے یار آج ہی اپنا مو بند کر لو خاموشی دان لے تو یہ معاملہ کتاب آج آجائے کوئی اسے اون کرنے والا ہو تو پھر اس پر بات بھی کریں اچھا مسرور صاحب یہ کتاب کے اندر جتنی باتیں کن گئی جو سامنے آئی ہیں ابھی تک مبینہ طور پر اگر وہ کتاب کا اوریجنل مسویدہ چوری اور جو باتیں سامنے آئی ہیں سر وہ باتیں ایسی ہیں جمائیما کی ٹویٹ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی لائیبلیس ہیں کہ میں اگر اس کی اوپر ان کو سو کرتی ہوں جمائیما کو تو وہ کیس جیت جائیں گی کیونکہ وہ کچھ بھی پروف نہیں کر سکتی ہیں پاکستانی لاؤز کی اس حوالے سے کیا سٹانڈنگ ہے لیکن ڈیفیمیشن لاؤز تو پاکستان میں بھی موجود ہیں دو اس کی امپلیمیٹیشن اس طرح نہیں ہوتی لیکن ڈیفیمیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ڈیفیمیشن وہ ہوتی ہے ایسا لیبلیس مٹیریل سلانڈرس مٹیریل جس سے اگلے کی تزہیق ہو رہی ہے عوام میں لیکن وہ مٹیریل جو پبلک کر دیا گیا ہو پبلشٹ مٹیریل عوام میں کون لے کے آیا میں اپنے پاس یہاں بیٹھ کے لکھوں صدیق الفاروق صاحب بڑے خراب آدمی ہیں کچھ ہیں وہ خط لے کے جیب میں رکھ دوں وہ سلانڈر نہیں ہوا وہ خط میں آپ کو دوں کیپیٹل پہ چلا دو وہ پھر مجھے سو کر سکتے ہیں تو کل کو پبلش ہونے کے بعد نہیں نہیں بھو چکا دیکھیں نا اب یہ بات ایک مسفدہ ہے چلے مان لیا ریام خان نہیں لکھے بہت غلط ہے ہی لے کے آرہے ہیں تو اگر عمرہ خان کی کی ہے تو وہ تو ان دونوں نے کی ہے کارونی بات ہے کہ اس کو پبلک میں کون لے کے آرہے ہیں بڑی اہمیت کی عامل بات ہے پبلک میں کون لے کے آرہے ہیں یہ بڑی یاسمین صاحب اس پر رسپونڈ کریں یہ دیکھیں یہ تو حمزہ علیہ باسی اس کو پبلک جومین میں لے کر آیا ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ریام خان خود پبلک میں لے آئی ہے کل اگر اس نے ایک میڈیا کے سامنے اور وہ بھی بھارت کے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے اور یہ ساری باتیں اس لئے لکھی ہیں کہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کس قسم کا آدمی ہے اور اس لئے کہ پچھلی دفعہ میں نے ووٹ دیا اور اگلی دفعہ میں ووٹ نہیں دوں گی اس لئے لوگوں کو بھی ساری یہ خبر ہونا چاہیے تو تو وہ ساری بھارت کے سامنے کہتا کہ لوگ عمران خان کو ووٹ نہ دیں اور کیا کہہ رہی ہے وہ آپ بتائیے from what I've heard and what I've understood in that interview that she had اب وہ بات سچ ہے کہ نہیں یہ تو کنٹینٹس جب آئیں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ وہ سلانڈرس ہیں کہ نہیں لیکن یہ عام کا حق ضرور ہے کہ ان کو پتا چلے ان کا اگلا وزیراعظم جو ہے کوکین پیتا ہے نہیں پیتا ہم جنس پرستی میں ملاویس ہے کہ نہیں ان کا حق ہے right to know لوگوں کا حق ہے پھر وہ صحیح ہے غلط ہے مسرور صاحب انزامات صاحبی اہلیا کی طرف سے آرہے کسی رینڈم شخص کی طرف سے نہیں آرہے اچھا ایک زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ پی ٹی آئی کی بڑی سین وائسز میں ہیں میں دیکھتا ہوں ان کو فالو بھی کرتا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو چینج کی جماعت تھی خواتین کو سیاسی شعور بقول آپ کے اپنے دیا پی ٹی آئی نے جو عورت آواز اٹھاتی ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کے پیچھے ہاتھوں کے پڑ جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک سامنے آری ہے خاتونہ آواز اٹھائی امنان خان ٹیکسٹ کرتا ہے بغیر امنان خان سے پوچھے فواد چودری وغیرہ پڑھ گئے بیچاری کے پیچھے کہ یہ غلط بول رہی ہے اس کی بہن تک کو نہیں چھوڑا اس کے بعد اب ریحام خان ہے اس نے بات کی ابھی تو پبلش نہیں اس کے بعد پورا پی ٹی آئی کا میڈیا سیل چلا گیا بی بی آپ ہی جا کے کسی نے انکوائری کی آپ کہتے تھے نا نواز شریف کے پیچھے درباری سارے پنامہ میں کسی نے پوچھا ہی نہیں تو آپ نے نواز شریف میں کیا فرق ہے پی ایم ایل این میں وہ پنامہ کو اسے نہیں پوچھتے آپ عمران خان کے ان حرکتوں کا نہیں پوچھتے آپ ہی پوچھ لیتی آپ ہی میں عمران خان سے پوچھتی بھائی یہ ایلیگیشن ہے سچ جھوٹ ہے تم ملویس ہو کے نہیں ہر اور عطا کی اٹھ کے تم پہ اعظام لگا دیتی ہے کوئی انکوائری کریں سسپینڈ کریں اس کو صدارت سے پی ٹی آئی کی اپنی کمیٹی بنائیں آپ کمیٹی کی چیئر پرسن بنیں اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مسرور صاحب آئیشہ گلہ لہی صاحبہ کے وکیل بھی ہیں وہ اس حوالے سے بھی بات کریں دیکھیں جی مقصد یہ ہے سب سے امپورٹن یہ بات ہے کہ آئیشہ گلہ لہی نے جو بات کہی did she prove anything سوائی یہ کہ اس نے سلینڈرز باتیں کر کے end of the day عمران خان نے تو اس کے بارے میں عمران خان نے بھی کوئی بات نہیں کہی نہ عمران خان نے میں نے تو I've been in that party دی جا رہی ہیں یہ غلط ہے میں آخر اس party کے ساتھ بہت closely associated رہی ہوں میں general secretary رہی ہوں اس party کے پانچ سال ان خواتین کو کوئی problem مسئلہ تھا تو کبھی ہم سے تو کوئی بات کرتا کبھی کسی عورت نے آج تو کوئی شکایت نہیں کی یہ clip بھی دیکھ لیجئے جس میرے حام صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تاریک انصاف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے اندر merit کو پیچھے کیا جاتا ہے اور sexual favors جو ہیں وہ دی جاتے ہیں اور harassment جو ہے وہ ہوتی ہے عالی عدوں کے لیے سنیے اور اس کے بعد ایک وقفہ I've discussed sexual harassment I've discussed sexual coercion and how it is used how sexual favors are used for political positions for media positions and some of them are directly related to پاکستان تاریک انصاف ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک اور بڑی serious allegation جو رہام صاحبہ نے اپنے انٹیویو میں لگائی ہے صدیق الفاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو نامدہو انسلی اللہ اور یہ بسم اللہ اور الحمدللہ اور یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں اپنی تقاریر میں اور اپنا ایک جو اسلامی چہرہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ actually اسلامی نہیں ہے سننے انہوں نے کیا کہیں پھر اس پر آپ کا کومنٹ سنائے جی رہام صاحبہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلامی اجندہ کے اوپر ہیں گامزن اور کیوں ہیں وزیراعظم بننے کے لئے مذہب کا استعمال پہلی بات تو یہ ہم بیٹیوں والے بیٹوں والے ہیں میں خامند ہوں میری بیوی ہے آپ کے میاں ہیں ادھر بھی شادی شدہ بڑھ خامند اور بیوی ایک دوسری سے ان کا کچھ چھپا ہوا نہیں ٹھیک ہے اب وہ سابقہ ہو گئی ہے یعنی بھارال ایک وقت گزارا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں تو عمران خان صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ ان کی سوچ کیا ہے سمجھ کیا ہے وہ کرتے کیا ہے بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں بیرون ملک ان کا کوئی اور ہوتا ہے یہاں کوئی اور ہوتا ہے یہی بات سیتا وائٹ نے بھی کی سیتا وائٹ نے بھی کی کہ نہیں جب تم پاکستان آتی ہو تم یہاں کے معاملات کرو گے بار والے معاملات تو ادھر رہنے دو میں بھی ادھر جو کرتا ہوں یعنی دول دول پرسنیلٹی میں یہ ریکارڈ پر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ویڈیو دے دیتا ہوں آپ چلا دیں ریحام کہتی ہے کہ اگر وہ وزیراعظم بن گئے تو وہ پاکستان کو شدت پسندوں کے حوالے کر دیں گے سنیے ذرا مدینہ کی ریاست تو بڑی دور کی بات ہے سنیے کہ وہ ایکسٹریمیسٹ گروپ کے حوالے کریں گے پاکستان کو ایسیہ گلاللہی بلیک بیری کے معاملات تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ کمیٹی پارلیمانی بن جائے آپ اپنا بلیک بیری دے دیں عمران خان صاحب میں اپنا بلیک بیری دے دوں عمران خان نے اعلان کر دیا کہ میں دے تو پھر اس سے پیچھے عمران خان اٹ گئی آئیشہ گلاللہ نے بھی نہیں دیا اپنا بلیک بیری مسروح صاحب کہ جب عمران خان پیچھے اٹ گئے تو ایسیہ گلاللہی اکیلا کیا کرنا ہے اس نے دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک اور بڑا سوال ہے اگر عمران خان صاحب صاف سترے نیک پاک بلکل ہیں تو انہیں کوئی درنا ہی نہیں چاہیے میں آپ سرس کروں تو وہ نہیں در رہے نا وہ خمزہ لیباسی کہہ رہے ہیں وہ میں ان کے پاس کانٹینٹ لے کر گیا انہیں نے کائی رونٹ کیا مجھے پروان ہے یہ ایسے یہ سپن ڈاکٹرنگ ہے یہ صفائیاں پیش کرنے حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو انسٹرکشنز دے چکے ہیں کہ سب سے بڑا اب جو ہمارے خلاف آئے گا وہ ریحام کی کتاب اجت پر ایکٹیو ہو جائیں ٹھیک ہو گیا نا پھر میں پھر یہ ارد کروں گا کہ جس ماہ کے میں کہ میں ابھی تین مہینے پہلے تک سربر آتا میرے پاس کچھ لوگ آئے مخالفین اندر بیٹھے ہو گئے تھے کہ سر یہ فائلوں کی فوٹو کاپیاں بناتے ہیں فوٹو کاپیاں جا رہی ہیں میں نے کہا فوٹو کاپیاں جا رہی ہیں تو غلط جا رہی ہیں یہ جی غلط جا رہی ہیں تو کیا توڑ ہے اس کا کیا ہمیں علاج کیا کرنا چاہیے کہہ لیں کہ سر وہ آپ ہی بتائیں میں نے کہا بھائی قائدے ذابطے کے مطابق کام کرو کوئی غلط کام نہ کرو تو سو کاپیاں بنائیں اب توڑ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر صاف سوٹ رہے ہیں تو نہ ڈریں اور ان کی پارٹی بھی نہ ڈریں اور اگر کچھ ہے کالا پیلا نیلا تو پھر تو بھائی آئے گا سوٹو جی جی آسمین صاحب صاحب کافی بات کر چکے جی آسمین صاحب سب سے بڑی بات ہے کون ڈر رہا ہے کون ڈر رہا ہے مجھ سے سمجھ نہیں آئی ابھی تک یہ بار بار کیوں کہہ رہے کہ ہم ڈر رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں میں تو آپ سے شروع میں بات کی تھی ہم ناٹیون ریڈی ٹو ڈسکاس میری طرف سے تو وہ ہے کہ وہ منس کنسرن خال ہے یہ بات کے لیے فواد چودری کی پریس کانفرنس کا ریفرنس دی فواد چودری کی پریس کانفرنس کا ریفرنس اپنی فارٹی کے ترجمان کی پریس کانفرنس کے کانٹنس میرا خال ہے صدیق و فارم ایک باریس پر آپ سا رہے ہیں میرا خال ہے پہلے تو میں آب آئی وڈیو مائی اوپینین سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خواد وہ جو whatever she's speaking آپ کا کیا خیال ہے کہ what she speaks can she proof all these things اور جھوٹ بولنے کے لابا خانون نے آچکے کوئی کام ہی نہیں کیا ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے because it is against what ہمارا our chairman says کہ ہم نے کوئی بات نہیں کسی کے بارے میں کرنی اور یہ جو ہے جس قسم کی اس نے اعزام لگایا کہ جی کوئرشن اور ایفریتنگ ایف ہیلڈ دی ہائیس پاسیبل پوسٹ میں اس پارٹی کی جنرل سیکرٹی رہی ہوں پنجاب کی دادتر صاحبہ آپ دادی ہیں میں جنرل سیکرٹی رہی ہوں پنجاب کا آپ کو کسی لیے کیا کہنا ہے کہ کسی کو خدا کا خوف کیا کرے دادتر صاحبہ آپ دادی ہیں نانی ہیں آپ کو کسی لیے کیا کہنا ہے نہ خراب کردے کہ آپ کو کن فضل قسم کی باتوں میں آجائیں اس موضوع کے حوالے سے صرف امران خان صاحب کی ذات کی اوپر یہ ایسا الزام کیوں لگتا ہے چاہے ماضی، چاہے حال، چاہے مستقبل یہ سی ڈیز، یہ کتابیں، یہ پلی بوائی، یہ سیتا وائی، یہ کرکٹر کا ایمیج یہ چیزیں صرف اور صرف امران خان صاحب کے لئے یہ ساری خواتین کو امران خان صاحب کے لئے ماروخ کے الزام سب پر لگتے ہیں امران خان کی اوپر ذرا کیونکہ سب کی نظر یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کے خلاف اور تو کوئی بات نہیں ملتی سو دے ٹرائی ٹو ملائنم دس وے ورنہ آپ کا کیا خیال ہے جو الزام شہباز شریف صاحب پر لگے تھے کہ جی کسی کی بیگم جو ہے وہ چھڑوا کے اور وہ کیا ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا ہم کبھی یہاں بنایا ہی تھے بینا ثبوتوں کے لوگ چیختے تھے آج وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کی گھٹیا زہنیت کی اقاسی ہوتی ہے فیصل وافڈا صاحب آج کے ہی بات کر رہے تھے کہ جو الزام لگاتا ہوں وہ اس کے اپنی گھٹیا زہنیت کی جو ہے وہ اپنا بھی نام آیا وہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کر دی کہ جن جن کے نام آیاں وہ زیادہ رولہ ڈال رہا ہے کہ یہ بات تو میں ڈاکٹر صاحب سے اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ سیاست پہ سیاسی ایشو عوامی ایشو ہونے چاہیے یہ بیسیکلی ایشو ہی نہیں ہے اگر عمران خان نے کچھ ذاتی اپنی لائف میں کچھ کرتے ہیں ایز اووٹر ریلی میرا کنسر نہیں ہے میرا کنسر نہیں ہے مجھے میرا لیٹر مورالی کریکٹ چاہیے صادق اور امین چاہیے بار اخلاق چاہیے بار ادار چاہیے اس طرح آپ کو پھر فرشتہ ہی منگانے پڑھیں گے لیکن عمران خان صاحب خود بھی یہ شروع کی وہ وہ میں نے شروع میں بھی فرشتہ صفح چیزیں لے آئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیٹ کر دیا کہ خود ہی میٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں صادق امین ہو گیا ہوں ڈیکلیئر ہو گیا ہوں پھر ایسی بات نہ کریں اب میں خود ذاتی طور پر بڑا گونہگار آدمی ہوں تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیق صاحب یا آپ جو ہیں وہ اس کے موریلیٹی سیڈیس کے لینا شروع کرتے ہیں باتی آج اپنی بنائی ہوئی دوائی کا اپنی بنائی کے وزیراعظہ میں اس کی صاحب کا بیوی نے الزام لگائے ہوتے تو کیا اس کی پارٹی ڈاکٹر صاحبہ کی طرح بغیر اس کا موقع لیے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس کے دفاع میں ساری پارٹی آجاتی اس کو پارٹی کی سادارت سے ہٹاتے اور کہتے پتا ہوئے یہ الزام صحیح کے حالت ہے کہ میں بھی آٹھ سال سے پارٹی کے میں خان کے ساتھ اور بہت قربت کے ساتھ ہم بے گفت کو یوارتی نا وہ جو اگر اس کی بیوی نے الزام اس کی اوپر لگایا ہے تو چیک کر لینا برطانیہ میں ایسا ہوتا تو کیا وہ خالی سارے ایم این اے اور ٹارٹی کے ممبر چڑھائی کر دیتے وہ انویسٹیگیٹ کرتے وہ تارتے صدارت سے کہتے جواب کو اس کا پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے آپ کو یہ بتائیے کہ کیا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ جو انویسٹیگیٹ کریں جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ جو خاتون ہے اس کے بعد بیشتر اگر وہ بری ہو چکے آپ پہنائے امران خان رحم صاحبہ رحم صاحبہ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں یہ observe کہ پیپلز پارٹی اور پیملن ان کو تحریک انصاف کے مقابلے میں بہتر نظر آتی ہیں سنویے کیا کہہ رہی ہیں اس کے بعد وقفہ ناظرین آپ کو شامدید کہتے ہیں ناظرین کیا ٹیکر سی ایم پینجاب فائنلی الیکشن کمیشن نے معاملہ نے امٹا دیا حسن اسکری جو کہ نومینیشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو منتخب کر لیا لیکن معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے شاہد کا کارن عباسی صاحب نے اس کو پری پول رگنگ دیکلئر کیا ہے انہوں نے کہا کہ حسن اسکری کے جو جمہورت اور نون لیگ سے متعلق خیالات ہیں یہ بلکہ میں آپ کو وہ خیالات دکھا رہے ہیں یہ سارے خیالات ان کی ٹویٹ کی صورت میں خورم دستگیر صاحب نے آج اپنے ٹویٹر ہینل کی اوپر شیئر کی آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں حسن اسکری رزوی صاحب جو ہیں بارہ اپریل دوزار سولہ کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف goes to london for medical treatment he suffers from a new disease panama leaks he will consult the top doctor زرداری اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں نواز شریف complains about the army's desire to expand its role who invited army to come out and save the civilian government تو یہ بہت ساری ایسی ٹویٹس ہیں متنازع قسم کی جس پر شاید کا قانع باز صاحب کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن کے نگران وزیر اللہ سے متعلق فیصلے میں پنجاب میں الیکشن کو مشکوک بنا دیا ہے الیکشن کمیشن پنجاب کے نگران وزیر اللہ کے نام پر نظرسانی کرے اور حسن اسکری کو کسی طور پر پی ٹی آئی کا سپوٹر قرار نہیں دیا جا سکتا فواد چودری یہ کہہ رہے ہیں حسن اسکری کے اطرام کرتے ہیں مگر ان کے نظریات واضح ہیں خواجہ ساد رفیقی کہہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے سر اس صورتحال کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تو اصولی طور پر حسن اسکری صاحب ذاتی طور پر وہ تجیہ نگار کے طور پر آئے ہیں وہ ایڈوکیشنسٹ کے طور پر آئے ہیں جو ان کے ذاتی خیالات ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا انہی انتخابات کے ابھی کالموں میں لکھا ہے ابھی کالم لکھا ہے جی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے تو یہ وہ چیز ہے لیکن الیکشن کمیشن نے نومینیٹ کیا جس نے بھی کیا ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں جو سپیرٹ آف تی کانسٹیوشن جو سپیرٹ ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کون ہونا چاہیے یہ سپیرٹ کے خلاف ہے ان کے اپنے تحریر وہ بتا رہی ہے ان کی آئینے میں جو شکل سامنے صورت آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ پارشل ہیں وہ پی ٹی آئی کے آدمی ہیں اس لیے ہم چاہیے الیکشن کمیشن مقرر کرے ہم ان کے اس تقرر کو لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی یہ بریکنگ نیوز بھی ہے کچھ دیر پہلے یہ معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے اطراز مسترد کر دی وہ کر دے ہیں تو ہم اس کا تقرر مسترد کرتے ہیں تو کیا کریں گے پروٹیسٹ میں جائیں گے پروٹیسٹ ہم کرتے رہیں گے اس میں لیگلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ موقع تو پہلے لیڈر او دا ہاؤس اور لیڈر اوپوزیشن کو ملا کے آپس میں پارلیمنٹ کے اندر اس کو کرتے ہیں نہیں کر سکے اس کے بعد لیکن اس میں تو پاکستان صاحب میں دوسری زیادتی کی میرے خیال سے یہاں وہ نام دیا وہ ہمیچورٹی کا مظاہرہ کیا بارحال اس کے بعد وہ چلے گئے پارلیمنٹری کمیٹی میں آیا اب الیکشن کمیشن یہی رول ہے وہ کسی کو بھی چوز کر سکتے تھے دیکھیں لیکن میرا خیال ہے اس پر الیکشن ریزلٹس کے اوپر کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چیف منسٹر کا رول ہونے ہیں بڑا محدود ہوتا ہے الیکشن تو بیسیکل الیکشن کمیشن نہیں کر سکتے وہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے اور ابھی الیکشن ایک دوزہ ستارہ پڑھنے تو اور زیادہ محدود ہے جس پہ کر کے جس پہ کر پی ٹی آئی نے نام دیا تھا ہم نے نہیں دیا تھا ٹھیک ہے آئین کے کو تابع کیا ہے میں کسی کو بھی نام دیا تھا پھر میں ارز کر رہا ہوں پھر دینے کے بعد واپس لیلنا چاہیے تھا اب ہم نے یہ سب نے یہ کہا میں نے ارز کیا نا سپیرٹ کیا ہے غیر جانب دار ہو اب وہ اپنے فیور کے لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ پروپوزلی ٹھیک ہے تو آپ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں پھر ایک طریقے سے کہ وہ داملی کروا رہے ہیں جس نے بھی کیا ہے اس نام کو ہم الیکشن تو ہم لڑیں گے لیکن ہم احتجاج کرتے ہوئے لڑیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کل نواز شریف صاحب نے ایک بڑی مالک ہے اس بات کی انہوں نے کل یہ کہا کوٹ کے باہر بات کرتے ہوئے میجہ سے غیر اس میں گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ تبدیلی کا سال ہے اور تبدیلی آ کر رہے گی اب یہ جو الیکشن کمیشن کا اقدام ہے جس میں انہوں نے حسن عسکریز رزوی صاحب جو کی طریقین صاحب کی نومینیشن تھے اور آج نون لکے اعتراضات بھی اس پر مسترد کر دیئے کیا نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں دوزار اٹھارہ تبدیلی کا سال تبدیلی آ کر رہے گی واقعی سب کوئی منوورنگ ہو رہی ہے میرا خالہ منوورنگ کس چیز کی ہوگی ہے پھر تو میرا خالہ کچھ الیکشن کمیشن کی اوپر ان کو اعتراضات کرنے چاہیے الیکشن کمیشن ان کی بنائی بھی ہے سارا وقت ان کا ساتھ دیا ہے ان کو کیا پریشانی ہی لگ گئی الیکشن کمیشن has executive orders اس کے پاس جو اپنے پاوز ہوتے ہیں وہ ایک executive powers ہوتے ہیں جب آپ ایک دفعہ الیکشن کا schedule announce کر دیں تو سارے executive powers جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ان کو پریشانی کس بات کی لگ گئی ہے کہ اگر حسن عسکر آگئے ہیں اور وہ کیونکہ تحریک انصاف کے پسندیدہ تھے اس لئے آگئے ہیں مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو لائے نا سامنے اعتراض کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن پر اعتراض کریں ہم نے تو اپنا ہی بندہ سامنے دینا پر تو وہی اعتراض تو وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواشی صاحب کہہ رہے ہیں دھانبلی کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے خیال میں وہ مان نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک امپارشل بندہ سمجھتے ہیں انہوں نے جس طرح ان پہ تنقید کی انہوں نے ہمارے پہ بھی تنقید کی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پہ تنقید نہیں ہوئی بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن لے کے آیا ہے نا تو یہ ان کو اعتراض الیکشن کمیشن پہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن پہ ہم بھی اعتراض کرتا رہے ہیں وہ بھی اسی پی پہ کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹین تیس میں نے پیٹیشن جمع کروائی تھی تو اگر ان کو یہ پرابلم ہے ان کو جانا چاہیے آخری تین چار منٹ ہے جلدی سے یہ مشرف صاحب کی تلبیہ کے حوالے سے جو بات کی ہے بسرور صاحب آپ سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں پرویز مشرف آج سپریم کوٹ یہ کہتی ہے چیف جسی صاحب نے پوچھا کون ہے یہ سید پرویز مشرف تو انہوں نے کہا جی صدر آپ کے جو ہیں وہ رہ چکے ہیں تو جس پر انہوں نے کہا اچھا تو پھر ان کو کہیں کہ آئیں کاغزات نامزدگی اگر خود آکے جمع کراتے ہیں تو ہم گیرنٹی دیتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کیا کہنا کہہ چاہیے سپریم کوٹ یہاں پر دیکھیں یہ اور آئیں گے مشرف صاحب آپ کو لگتا ہے آنے کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن قانونی طور پر جو دیکھیں جو کوٹ کا آرڈر ہے زیادہ زیادہ اس کو ٹرانزیٹری بیل کا جا سکتا ہے اچھا حفاظتی زمانی نہ آئیل تو وہ ہیں نہ وہ تو ابھی کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی ابھی ان کا مین کیس تو پھینڈنگ ہے تو جس طرح راہ و انوار تھا کہ اگر کوٹ تک آ جاتا ہے تو اس کو زمانت مل جائے گی بعد میں اس کو گرفتار کوٹ قانون کے مطابق کر دے گی جہاں تک پیری نالج ہے اس میں وارنٹ ان کا آلڈی نکلا ہوا ہے آرٹیکل سکس کی جو ٹریبونل ہے اس نے بھی نکالا ہوا ایک دو اور کوٹس نے بھی نکالا ہوا ہے تو ٹرانزیٹری بیل بلکل کوٹ کے پاس اختیار ہے کوٹ کے سامنے اپنے آپ کو کوٹ کی ثوابیت پر رکھ دے اس کے بعد قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور جس طرح قانون کے مطابق سرہ تھرری سیکنڈ ہیں خوش ہوئی آپ کو سن کے چیف جیسے صاحب نے آج کہا اے مشرف بھی نہیں ہمیں تو ہمیں تو جو عمل ہے ایکشن ہے اس پر ہماری نظر ہے آرٹیکل سکس کے تحت اس پر مقدمہ قائم ہے وہ خدداری کا مقدمہ ہے لیکن سپریم کورٹ تو کہہ رہی آئے ہیں اور نومنیشن پیپرز جمع کروا دے ایکسیپٹ ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے نا لیکن یہ آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ قائم ہے اس میں وہ جمع کر آئے ہیں سپریم کورٹ دعوت دیتی ہے آئے بسم اللہ جمع کر دے لیکن آرٹیکل سکس کوئی نہیں گیا اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اگر یہ چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ رول آف لا تو رول آف لا کے تحت آرٹیکل سکس کے بندے کو تو پھر جیل جانا چاہیے یعنی اس سے نیچے کی کسی قسم کی آپ کو یہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آرٹیکل سکس کی پر ایکشن ہونا چاہیے ایکشن لڑ سکتے ہیں تو لڑیں لیکن جس نے ملک کا آئین توڑا ہے جس نے پھر دوبارہ مجنسی پلس لگائی ہے بہت سارے موضوعات تھے پینل کا شکریہ دا کرتے ہیں روکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت بہت شکریہ مصور صاحب بہت شکریہ صدیق الفارق صاحب بہت شکریہ ناظرین پرگرام دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ملاقات ہوتی اگلے ہفتے خیال رکھے اللہ